اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج حمنا کی کچن میں بن رہا ہے دال چاول تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ہاف کے جی مصر لیے اگر آپ ایک کب مصر لے رہے ہیں تو تین کب آپ نے پانی ڈالنا ہے میں نے ہاف کے جی لیے ہیں تو میں اسے حساب سے اس میں پانی ڈالوں گی تو مصر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک لی ہے میڈیم سائز کی پیاز اور دو میں نے ہری مرچے لیے ہیں پیاز اور ہری مرچ کو جو ہے وہ میں چوب کر لوں گی اچھے سے چوب کر لیں گے اچھا جی یہاں پہ میں نے لیا ہے پریشر پریشر میں میں نے مصر ڈالیں اب اس میں میں نے پانی ڈال دینا اور جو میں نے پیاز اور ہری مرچ چوب کی ہے وہ ڈال دوں گی اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون لسن ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے ادھرک کا پیسٹ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی ڈال دیئے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک حسب زائقہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں دھنیا کٹاور ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے اس میں کٹی لال میوش ڈالی یہ ایک ٹی سپون میں نے لال مرچوں کا پیسٹ ڈال دی ہے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے پریشر بند کر دیں گے پندرہ منٹ کے لئے یہاں پہ ہم اپنے چاول ساتھ ہی بوائل کر لیتے ہیں دو کپ میں نے چاول لیے اور ان کو میں آدھے گھنٹے کے لیے سوک کر دوں گے یہاں دیچکی میں میں نے پانی ڈالا ہے اس میں میں نے ڈالنا ہے آئل اور نمک یہاں دیکھیں ہمارے پریشر چل رہا ہے پندرہ منٹ جو ہیں ہمارے پریشر کو ہو گئے یہاں پہ ہمارے چاول بھی ساتھ ساتھ بوائل ہو رہے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہم اپنا پریشر کھولیں گے دیکھیں جی مصر بہت اچھے سے گل گئے ہیں اور بالکل اچھے سے مکس بھی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تڑکہ لگائیں گے تڑکے کے لیے میں نے پین میں لسن کٹنگ کر کے ڈال دیا اور ہاف کپ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے لسن ہمارا جب ہلکا گولڈن براؤن ہونے لگے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون دھنیا دو ہری میرچے ڈالنی ہے ون ٹی سپون دھنیا ڈالنا ہے کٹاوہ اور ہاف ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دوں گے بہت ہی مزے کا تڑکہ تیار ہوتا ہے اب یہ ہم اپنے ڈال میں ڈال دیں گے دیکھیں جی مارے مزے دار جو ہیں وہ مصر تیار ہیں اور دوسری سائٹ میں ہمارے چاول بھی بوائل ہو چکے ہیں اب اس میں ہم دھنیا ڈال دیں گے دھنیا کے بغیر آپ کو پتہ ہے ہنڈی کی رونک نہیں ہوتی دھنیا سے ہی اس کا رنگ نکلتا ہے یہ دیکھیں جی یہاں میں نے ایک گلاس میں ڈالے ہیں چاول چاولوں کو تھوڑا سا اوپر سے پریس کر دیں گے اور اس کو اوپر ڈال ڈال دیں گے ہماری مزے دار جو ہے وہ ڈال چاول تیار ہیں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی لائک شیئر سبسکرائب کریں کل ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں تب تک لیے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی